مریم نواز کی مبینہ لیکس نے حلچل مچا دی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک نیا تنازے ڈارک ویب پر انڈی شیل نامی اکاؤنٹ کی جانب سے مبینہ طور پر وزیراعظم شہباز شریف کے دفتر کے ڈیٹا لیک نے ملک بھر میں حلچل مچا دی ہے اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک نیا تنازے کھڑا ہو گیا اس ڈیٹا لیک کے کلپ میں حکمران جماعت مسلم لیک نون کی رہنما مریم نواز بظاہر وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں انڈی شیل نے 20 اگز 2022 کو ان آرڈیو لیکس فائلز کے حوالے سے ڈارک ویب فورم بریچ فورم پر ایک پیغام پوسٹ کیا تھا لیکس جاری کرنے والے شخص نے یہ تصدیق نہیں کی کہ آیا اس کا تعلق انڈین ہیکرز گروپ انڈی شیل سے ہے اسی طرح ایک تیسرا کلپ بھی جاری کیا گیا ہے جس میں موینا طور پر مریم نواز شریف وزیر آدم شہباز شریف کو ایک میڈیا گروپ کے جانب سے اشارہ کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ وہ اس کی شکر گزار ہے جو ان کی مرضی کے مطابق حبریں دے رہا اور معاملات کو کنٹرول کر رہا ہے تاہم وہ گروپ جیو نہیں ویڈیو کا میار درست نہ ہونے کی وجہ سے اس گروپ کا نام ٹھیک طور پر آواز میں سنائی نہیں دے رہا مریم نواز کو اس ویڈیو میں انتہائی احترام کے ساتھ شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے اور وہ انہیں بارہ انکل یعنی چچا کہہ کر مخاطب کرتی ہیں ایک آوڈیو سوشل میڈیا پر بھی لیک ہوئی تھی جو شہباز شریف اور ایک سینئر حکومتی عددار جو بظاہر ان کے پرنسپل سیکرٹری سید توکیر شاکی ہے وزیر آدم شہباز شریف کو یہ کہتا ہوا سنا جا سکتا ہے کہ وہ مریم سے کہتے ہیں کہ وہ ان کے داماد راہیل کو بھارت سے پاور پلانٹ کے لئے مشینری درامت کرنے میں سہولت فرام کریں آوڈیو کے پہلے کلیب میں مبینہ طور پر مریم نواز شریف اور وزیر آدم شہباز شریف کو مفتہ اسماعیل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے جن کی معاشی پولیسیوں پر پارٹی کے اندر بھی آوازیں اٹھتی رہی ہیں مریم نواز عوامی سطح پر بھی یہ بات کر چکی ہے کہ وہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتیں اور ایسے فیصلوں کی ذمہ داری نہیں لیتیں خواہ وہ ان کی پارٹی اقتدار میں ہو یا نہ ہو مریم مبینہ طور پر آوڈیو میں کہتی ہیں کہ مفتہ اسماعیل ذمہ داری نہیں لے رہے اور ٹی وی پر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں جن کا لوگ مزاک اڑاتے ہیں مبینہ کلیب میں مریم نواز نے وزیر خزانہ کے بارے میں کہا کہ اسے پتہ نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے اس نے بہت مایوس کیا اس کی شکایتیں ہر جگہ سے آتی رہتی ہیں ساتھ ہی مذکورہ کلیب میں مریم نواز سابق وزیر خزانہ اساق دار کے واپس آنے کی بھی خواہش کا اظہار کرتی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے